مجھے اپنے پورے پارلیمنٹی کیریئر میں جو چیز کی بہت خوشی ہے اور اس کے بعد میں ممبر رہو یا نہ رہو ایک تو راجعہ سوا میں فریدم فائٹر کی پینشن کا مجھے مولنے کا موقع ملا اور پہلے نمبر پہ وہ سوال میرا آیا اور جس پہ میرا تقرار ہوئی اس سمیں کے ہوم منسٹر سے اور بعد میں سرکار نے اس پینشن کو بڑھا کر دس ہزار روپے کیا تھا مجھے بہت خوشی تھی اس بات کی وہی سمیں آج ہے کہ ہم بہت سارے بل لگاتے ہیں کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا بیلٹ میں نہیں آتا یہ بل بیلٹ میں بھی آیا اس پہ چرچہ بھی ہوئی بولنے کا موقع ملا اور ہم سے کم آپ کے سامنے ہم وہ بات اپنا درد رکھ سکے سرکار کے سامنے جو آج عام جن کا جس تھی اس سے بہت پیڑی تھے یہ ساداران بل نہیں ہے مجھے سیکڑوں فون آئے اس بات کے لیے کہ جی پرکاش اگروال تم نے بہت اچھا کام کرا اور جو باتیں تم نے وہاں رکھی وہ ان لوگوں کی باتیں جو عام زندگی میں جس بات سے سینئر سیٹیزن بہت پیڑی تھے تو میں آشا کرتا ہوں کہ میں واپس لوں نئی لوں آپ سیلیک کامیٹی کو بھیجے مجھے نہیں مانوں آپ کیا کرنے والے ہیں میں تو یہ آشا کرتا تھا کہ آپ میری بات مان کر وہ جو تریڈیشن آپ کی بنی ہوئی ہے پارلیمنٹی سسٹم کی اسے توڑ کر آج آپ یہ کہیں گے کہ ہم اس بل کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ہم آپ واپس لے لو ہم دوسرا بل لارہے ہیں اور اس کے اندر یہ تبدیلیاں کر کے لائیں گے تو مجھے آج بہت خوشی ہوتی لیکن کیونکہ میں آپ کی پابندیوں سے بندہ وہاں تو اس لئے میں ضرور واپس لوں گا لیکن ایک دو مدہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں سر ایک میرا پروسیزڈال ہے جو پارلیمنٹ کا ہماری جو سائٹ ہے اس میں صرف وہ بل مینچن کیے جاتے ہیں جو ہم یہاں انٹرڈیوز کرتے ہیں لیکن جتنے بل ہم لوگ گیرتے ہیں مان لیجے میں نے سو بل گیرے اور میرا بیلٹ میں ایک بھی نمبر نہیں آیا تو میرے خاتے میں وہاں زیرو لکھا جائے گا سر تو میرا کیا قصور ہے اس کے اندر آپ تو میری سائٹ پہ جو ایم پی کی سائٹ آپ نے بنا رکھی ہے اس میں آپ زیرو لکھ دو گی کہ جیپٹکاش نے پانچ سال میں ایک بھی بل پیش نہیں کرا تو میں آشا کرتا ہوں سر آپ یہ نوٹ کرنے آپ کسی طرح اس پہ ہدایت دیں کہ اس میں یہ لکھا جائے کہ ہم نے کتنے بل گیرے انٹروڈیکشن میرے ہاتھ میں نہیں ہے وہ بیلٹ میں آئے گا نہیں آئے گا وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے میں نے اپنا کام پورا کرا لیکن اگر وہ کسی سسٹم کے تحت نہیں آ پا رہے تو میرا قصور نہیں بانا جانا چاہیے تو میں آشا کرتا ہوں سب اس کی ہدایت آپ ضرور دیں گے اب میرا یہ کہنا ہے کہ آپ نے رائٹ ٹو فوڈ رائٹ ٹو ایڈوکیشن رائٹ ٹو وہ جو آپ نے سو دن کا روزگار گیا رائٹ ٹو روزگار گارنٹی ہو جانا تو رائٹ ٹو لیو اور بنا دوئے ان کو جینے کا اکتیار ہے اس دیش میں ان کو سانس لینے کا روٹی کھانے کا اکتیار ہے اور وہ ذمہ داری سرکار کی ہونی چاہیے سرکار یہ دیکھیں کہ یہ لوگ زندہ رہیں یہ ہمارے ماں باپ ہیں یہ بھگوان ہیں ہمارے اور ان کو روٹی ملے انہیں کپڑا ملے ان کو ریکریشن سینٹر ان کے اچھے ہوں ایک ڈگنیٹی کے ساتھ رہ سکیں تو میں آشا کرتا ہوں کہ آپ اس ور دھیان دیں گے اور اس کو اس کے ساتھ جوڑیں گے اب کتنا پیسہ ان کو ملنا چاہیے سوال ماف کرنا ہے صاحب مجھے کئی میمبرز نے پانچ سو سات سو ہزار روپے سال میں بالکل سہمت نہیں آج کی تارک میں جہاں پچاس روپے تو سکوٹر والا لے لیتا ہے کیا اس کے محلے کے کونے پہ آپ کا سینٹر کھلاوا ہے کیوں وہ پیدل جائے گی ستر سال کی بڑھیا اور وہاں جا کر اپنی پینشن لے کے باپیس آ جائے گی مجھے ایک کیس بتا دو جس کے اندر وہ ایک بار میں پینشن اسے مل جاتی ہو سر سو سو چکر لگاتے ہیں ابھی تیرے دس کرت نہیں مل رہے یہ اس پیلنگ کر رہتا ہے تیرا فوٹو نہیں مل رہا بیس بیس روپے کا فوٹو کچھ واقعی آ رہی ہے وہ دھکے کھانے کے بعد اس کو وہ پینشن ملتی ہے تو سر ماف کرنا آپ یہ پانچ سات سو ہزار روپے کوئی معنی نہیں رکھتے آج کی تارک میں سو سو روپے دو دو سو روپے کی کافی ملتی ہے کسی ہوتل میں جاؤ اب ریسٹورنٹ میں جاؤ سر کون دے رہا ہے جس کی بات ہم کر رہے ہیں اس کے گھر کو کھانا نہیں مل رہا اس کے گھر میں رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے ان بچوں کے پاس اسے سڑک پہ پھیک دیا انہوں نے اور آپ کہہ رہے ہیں تو پانچ سو روپے لے لے مجھے ایک آدمی پانچ سو روپے میں جینے والا بتا دو آپ مجھے ہوا کھائے گا وہ تو میری درخواست آپ سے ہے کہ جو آپ کم سے کم جو ٹیمپریری جو لوگ آپ ایمپلائیمنٹ پہ رکھتے ہیں چار ہزار پانچ ہزار روپے منیموم پانچ ہزار روپے آپ ضرور کریں اور یہ سرکار کی طرف سے پابندی ہو آپ یہ نہ چھوڑے کہ جو سینٹر گورنمنٹ کر دے اور اس کے بعد سٹیٹ گورنمنٹ جو مجھے آئے کریں نہیں آپ یہاں سے پانچ ہزار روپے کریں اور جو سٹیٹ گورنمنٹ ہے اس میں جو ایٹ کرنا چاہتی ہو وہ کریں معاف کرنا یہ ٹکڑے نہ گریں یہ ٹکڑے سر مجھے بہت سکتا ہے ترازہ پانچ سو ساچ سو ہزار پندہ سو روپے مجھے بہت سکتا ہے ترازہ اور میں آشا کرتا ہوں سر آپ نے بہت دیا آپ نے پچھتر ہزار کرون معاف کر دیا آپ نے بھنکروں کا معاف کر دیا آپ اوروں کو بہت سبسیڈی دیتے تو اس سے بڑی سبسیڈی اور کیا ہو سکتی ہے ان کو دینے کے لیے یہ بھی تو ہمارے لوگ ہیں سارا جیون انہوں نے بتا دیا اپنا دیش کو دینے کے لیے اس کے بعد آپ ایک تبدیلی ہو کر آئے ہیں سر یہ ساٹھ سال کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد آپ اس سے کہتے ہو سرکاری مکان خالی کر دے سر معاف کرنا ہے آپ کے ہاں بھی بہت سارے کیس آتے ہوں گے وہ جس سمیں ریٹائر ہوتا ہے اسے سرکاری مکان خالی کرنا پڑتا ہے کہاں جائے گا وہ یا تو وہ چوری کرے بیمانی کرے رشوت لے اور اپنا مکان بنا لے مجھے ایک سرکاری کرمچاری بتا دو اس تنکھا کے اندر وہ اپنا مکان بنا سکتا ہو شرافت میں اور اس کے بعد آپ نے اس کی جب پانچ سال چار سال لے جاتے ہیں تو رونے لگتا ہے وہ گھر میں اب میں کیا کروں گا اب میں کیا کروں گا میں کہاں مکان لوں گا وہ مکان کسی اناثرائز کولونی کے کسی گندے سے علاقے میں جا کر پیچھے جا کر ایک کمرہ لے لیتا ہے جس میں جا کر رہتا ہے اب حالت دیکھو سروں کی کوئی سروے کر آیا ہے کبھی سرکار نے کہ یہ تو معلوم کر رہا جن کو مکان خالی کر آ رہا ہے وہ کہاں جائیں گے اب بناو پانچ لاک مکان سرکاری کرمچاروں کے لیے اور جو سرکاری کرمچاری اس میں رہتا ہے اس کے لیے ایک سکیم دے دو کہ تم اتنا پیسہ اگر جمع کرتے رہو گے تو یہ مکان تمہارا یہ فلیٹ تمہارا ہو جائے گا تم اس میں رہنا لیکن آپ بے روزگار کر رہے ہیں آپ ان کو بے گھر کر رہے ہیں تو میں آشا کرتا ہوں اس وقت بھی آپ دھیان دیں گے جو مدے میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھے اور اب تو آپ نے شاید پینشن بھی بند کر دی سرکاری کرمچاری ہوگی اب آپ نے ایک موشت پیسہ دے رہے ہیں سر آپ اب پتہ ہے آپ کو کیا ہونے والے ایک موشت پیسے کا کوئی چھوڑے گا اس کا پیسہ کوئی چھوڑے گا سر سب لاکھوں روپے دو لاکھ چال لاکھ جو بھی اسے ملیں گے وہ کہہ گا دس ہزار مجھے چاہیے آج مجھے بچے کی پھیج جمع کرنی ہے وہ کہہ گا مجھے یہ چاہیے اس کا تو کام ہو گیا اور چوتے دل وہ سڑک پہ ہوگا تو ماف کرنا یہ جو آپ پینشن دے رہے تھے یہ مجھے پتہ نہیں کس آدمی نے آپ کو یہ سمجھا دیا سرکار کو یہ پینشن بن کر دو آپ سرکاری کرمچاری ہوگی مجھے نہیں والوں لیکن میں بلکت سہمت نہیں ہوں سر آپ جندہ رہنے دو لوگوں کو آپ سے بہت امید ہی ہیں اس سرکار سے بہت امید ہے اور آج جتنے بڑیا آپ قدم اٹھاتے جا رہے ہیں جتنے بڑیا قدم اٹھاتے جا رہے ہیں اس میں یہ کڑی یہ اور جوڑو اور یہ کہو کہ ہاں آپ ہیں ہمارے آپ ہمارے مائباپ ہیں آپ ہمارے بھگوان ہیں اور ہم آپ کی کیر کرتے ہوں سب کچھ دیں گے ہم آپ کو سوچ لو ایک بار مت کہلواؤں میرے سے میں بل واپس لیتا ہوں کچھ تو کہو آپ کروں گا وہی جو آپ کہو گے کشور بھائی آپ ہی کھڑے ہو کے کہہ دو کچھ تو کہو آپ کیا مانو بھاؤں کو سمجھتا ہوں سب میں آپ کو یہ کئی رہی کشور کتا ہوں نے لیتا ہے تو میں اپنے سارے ساتھیوں کا حدہ سے ابھار پر کرتا ہوں بہت اچھا سب نے بہت اچھے سجاؤ دیئے چوپتے ہوئے دیئے درد آنکھوں میں آسو دیکھ کر اور کسی نے اسے نون سیریس طریقے سے اپنی باتوں کو نہیں رکھا تو میں ہیدہ سے ارجن بھائی آپ کا بھی کہ بہت جو باتیں آپ نے رکھی اس روپ میں تو مجھے بھی اچھا لگا اور یہ درد سب کا ہے کوئی میرا درد نہیں ہے سڑک پہ جاتے ہیں سڑک پہ پڑے ہوئے لوگ ماں باپ بچے بھوکے دیکھتے ہیں کئی بار تو بڑا گھر پہ آکے کھانا کھانے کو من نہیں کرتا اس کھائی کو پاٹنا ہوگا گریب آدمیوں کے دل کو چھونا ہوگا ان کو دکھانا ہوگا کہ نہیں لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری طرف دیکھتے ہیں ہماری شبی بھی بدلے گی اور چیز بھی بدلے گی تو میں سب کا ہی دیسے دھنواد کرتا ہوں جو منتری تھی چاہیں جو آپ کہیں گے وہ کہہ دوں گا لیکن میں چاہتا ہوں کچھ کہہ دوں بہت بہت دھنواد دے سب کا لیکن میں چاہتا ہوں نہیں آپ آشور کرے بولو ہی ریپلائی دے دوال جی آپ اٹھو کر رہے ہیں نہیں نہیں